موسیقی یوگ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو دن کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے صرف کچھ یوگ کو چھوڑ دو جس کو بوجن کے بعد نہیں کیا جا سکتا باقی تو سارے یوگ ایسے ہیں ایک یوگ ایسا بھی ہے جو بوجن کے بعد ہی کیا جاتا ہے یادی آپ اسے کر رہے ہیں تو آپ کتنا بھی کھالو وہ یوگ آپ کو پچھا دے گا آج ہم انہی سب وشوں پر بات چیز کریں گے پترکا.com آپ کے لئے لے کے آئے آپ کی سہت کے لئے لے کے آئے ایک بہت ساری یوگ کی سریج نیکسٹ آسن ہے ہمارا پوان مکت آسن جیسے کی نام سے ویدید ہے پوان مکت جس سے کیا آپ کی گیز گبز بہت زیادہ اپچ جن کو ہوتی ہے بہت وائیو بنتی ہے پیٹ میں آفرات بنتی ہے پیٹ میں ان کے لئے بہت اچھا آسن ہے اس آسن کا جو انیشیل پوز ہے وہ پہلے بلکل پاؤں کو سیدھا کر کے ہم لیٹتے ہیں جمین پر اس طرح سے اور اپنے رائٹ لے کو پہلے اوپا اٹھاتے ہیں ہم ساس کو اندر بڑھتے ہوئے اور پاؤں کو بینڈ کریں گے ہم ساس کو چھوڑتے ہوئے اب دیرے سے پاؤں کو دونہ ہاتھ سے پکڑیں گے ہم گھٹنے سے اور دیرے دیرے جتنا ہو سکے ہم بڑی کی طرف پاؤں کو گھٹنے کو کھینچیں گے جتنا کھینچ سکتے ہم کھینچیں پہلے ییس ہو سکے تو پورا گھٹنا آپ کا آپ کی بڑی سے ٹچ کر لیں گے اب ہم دیرے دیرے گردن کو اپا اٹھائیں گے اور آپ کو اپنے نوز کو جتنا ہو سکے گھٹنے سے ٹچ کر کے رکھنا ہے اور پانچ سیکنڈ تک اس آسن کو یہاں روکنا ہے تھوڑا اور آسن کو فیل کرنا آپ کی پہلی پات پر اور بہت دیرے دیرے ہم گھٹن کو نیچے کی طرف لے جائیں گے اس کے بعد بابی اس پاؤں کو ہم سیدھا کر دیں گے اور پھر نیچے لے کے آئیں گے دوسرے پاؤں سے بھی اس آسن کو دور آئیں گے ہم پاؤں کو پہلے گے اب انہیل بینڈ ایکزیل اور اپنے ہاتھ سے پاؤں کے نی جوائنڈ کو پکڑیں گے اور دیرے دیرے پورا گھٹنہ کھینش نیچے کی طرف اور پھر بہت دیرے دیرے گردن کو اپر اٹھا کے اپنے نوز کو ٹچ کرنا ہے جتنا نوز ٹچ کریں گے اتنا آپ کا بیلی پارٹ دبے گا اندر کی طرف اتنا ہی اثر زیادہ ہوگا تو دھاند دی رہا ہے کہ آپ اس پارٹ کو نی پارٹ کو جیدے سے زیادہ کھینچے اپنی طرف ان دیرے سی گردن نیچے اور پاؤں سیدھے آپ کے اوپر اور ہم دھرے دھرے پاؤں کو نیچے لیں گے اب دانو پاؤں سے ہمیں اک بار اور اس آسن کو دور آئیں گے بیندیو لیکس پاؤں کو دھرے دھرے پہلے اپر اٹھائیں گے ہم دن دھرے سے بیند کریں گے اور دانو ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں گے اب دیکھیں پورا بیلی پارٹ اندر دب چکا ہے سو دیس بیلی پارٹ انسٹنٹ ریزلٹ ہے اس آسن کا کھینچیں دونوں گھٹنوں کو اپنے درو اور بہت دھرے دھرے گھٹن کو پھٹھائیں گے جتنا ہوں سے کہ آپ کا نوز گھٹنوں کے پاس تک لائیں گے روکیں گے تھوڑا سا اسی گھٹن کو یا کمر کو انیسیسلی ٹائٹ نہیں کرنا ہے بلکہ ریلاکس رکھنا ہے اسے اپنے گھٹنوں کو کھینچنے پر زیادہ دھان لگانا ہے اور بہت دھرے دھرے اور دھرے دھرے نینچے کی طرف لانا ہے اور اس آسن کی سب سے بڑی اور وشش بات یہ گی اس کو ہر عمر کا انسان کر سکتا ہے اس کا فائدہ ہر عمر کے انسان کو ہو سکتا ہے چاہیے وہ اسی سال کا ہو سو سال کا ہو کسی میں عمر میں یہ آسن کیا جا سکتا ہے بہت ہی ایزی آسن ہے اور بہت ہی ایفیکٹیو آسن ہے تینکیو